آیا سب دو سال ہو گئے ہیں افغان عبوری حکومت کے قیام کو جس وقت غیر ملکی افواش کا انخلاہ ہو رہا تھا اور دوہا معاہدے کے تحت انہیں لائے جا رہا تھا تو ہمسایہ ممالک کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ افغانستان کے سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن کابل اس یقین دہانی کا عملی ثبوت فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے غلط سوچ ہماری غلط مفروضوں پہ ہم سولہ اٹھارہ سال ایک پالیسی مرتب کرتے رہے اس سے کیا علاج کیا ہے طالبان اور ٹی ٹی پی ایسے ہیں ایک مطلب ایک چیز کے دو چہرے ہیں ہم وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان میں کیا کہتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو کابو کر لیں گے سوچ ہی ہماری غلط تھے جب وہاں پہ حکومتیں امریکن حملے کے بعد اوکیپیشن کے بعد بنی ہم ان کے خلاف جو ہے ہمدردی ہماریاں کئی اور تھی ہمدردی ہماری طالبان کے ساتھ تھی اور وہ اس بنیاد پر کہ یہ مجورٹی ہیں پختون ہیں جب آئندہ ایسے ہوگا تو ہم یہ کریں گے ہم پہلے چھوٹی موٹی فسیلیٹیشن اور پھر بعد میں تو ہم نے ان کا وہ فسیلیٹیشن ہم کرتے رہے شروع دن سے ہماری افغان پالیسی پتہ نہیں کن کن مفروضوں پہ بنتی رہی زیاؤلاک صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک ہم پختون کارڈ کھیلیں گے ہم یہ کریں گے ہمارا وہاں پہ انفلونس ہوگا اور بابا کیا آپ کرتے رہے ہیں اور یاد رکھئے ایک چیز ہمارا جو انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ اس طریقے سے تسلیم شدہ نہیں ہے جیسے باقی انٹرنیشنل بورڈرز ہوتے ہیں ڈیورن لائن ساری کی ساری کوئی افغان مکتبہ فکر کا آدمی اشرف غنی سے لے کے پتہ نہیں یہ آج کل کے حکمرانوں تاک تالیبان سے لے کے ہر ایک جو ہے ڈیورن لائن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم نے یہ کون سی سوچ بنا لی تھی کہ وہ آئیں گے تالیبان حکومت وہاں پہ اور ایسے پکڑیں گے ٹی ٹی پی کو اور سارا ختم ہو جائے گا اور یہ مت بھولئے ہم تو وہ الزام لگانے پہ جب پھپتیاں کسنے پہ آتے ہیں تو ایک ٹارگٹ ہم بنا لیتے ہیں یہ جو کچھ لوگ جو ٹی ٹی پی کے آئے تھے وہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت کی پالیسی نہیں تھی اور یہ کہنا بالکل غلق ہے ایسے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے یہ جو ہے بسیطہ جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فلانا 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 ان کی سوچ تھی ٹھیک ہے آپ کہیں ہمارے تمام تر مفروضے غلط ثابت ہوئے ہیں